موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ قرض خواہ ہے تو لینڈر ہے اس کی بھی انسان پر عائٹ سے ہیں حقوق ہیں اور جو قرض دیتا ہے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہوا کرتی ہے قرض جس نے دیا ہے اسے بھی چاہیے کہ فل فول واپس کیا جائے قرض کے سلسلے میں بعض اوقات یہ بھی تصور آج کل بالخصوص ٹونڈی فرس سیچری میں یہ بھی آتا ہے کہ قرض کے بعد جاہد اس میں غبا ہوگا سود ہوگا انٹرسٹ ہوگا اس دان میں اس کی اجازت نہیں دی ہے اس کو حرام کراتی ہے اس سلسلے میں بڑی سخت جو ہیں وہ روایات ہیں خود ربا کے سلسلے میں سود کے سلسلے میں سود خوری کے سلسلے میں تو اسلام نے اسے جنگ قرار دیا ہے خدا و رسول کے ساتھ اور اس کی بہت بہت ہی سخت جو ہیں وہ روایات ہیں لہذا سود کے تصور کے بغیر ہے یہ بات ہو رہا ہے ویسے اسلام نے اگر کسی سے یہ ضرور کہا ہے جس سے آپ نے قرض دیا ہے اس کو اضافہ کر کے دے دیا کرو یعنی بغیر ان شرائط کے اور نہیں قرض خواہ کو یہ ہے اختیار ہے کہ نہیں یہ میں نے آپ کو اگر ہزار پہنگی ہے تو آپ مجھے پہنسو پہنگ واپس کریں گے نہیں مسئول جائز میں لیکن اسلام نے دوسری طرف جس سے جس نے قرض لیا ہے اس سے یہ حکم دیا ہے کہ ہاں جب آپ قرض واپس کریں کچھ اضافہ کر کے دے دو یا اس کے ساتھ کچھ مسئلہ اس کے لیے کچھ گفت دے کر چلے جاؤ یہ وہ اور چیز ہے رواداری کے طور پر ہے دنیا داری کے طور پر ہے تاکہ وہ شخص خوش ہو جائے دوسروں کو بھی وہ قرض دینے میں اس کی حمد اور شوق پیدا ہو جائے اس لیے اب جتنے بھی یہ جو مالیات کے مسائل ہیں یہ ایک دفعہ بھی خیزم اللہ عز کروں کہ یہ مالی جتنے بھی معاملات ہیں یہ جو دیون ہیں مالی جس کو کہتے ہیں مالی جتنے دین ہیں قرضیں ہیں باروں کسی نے کیا ہے لون کسی سے لیا ہے یا اس کا تعلق جائے وہ جائز طریقے سے ہے کسی سے پیسہ لے مجھے کسی سے قرض لیتا ہے مجھے اتنا بہت سے چاہیے وہ دے رہے ہیں وہ جائز ہے بعض اوقات جائے ہیں وہ غیر مشروع طریقے سے بھی انسان پیسہ لے تو رشوت اتنی رشوت جو اتنی بعض کھاتے ہیں اس کے بعد بڑے بڑی کوٹھی ہیں بڑے بڑے ماشاءاللہ محال اور اس کے باہت لکھا ہوتا حاضہ من فضل ربی تمہارے فضل کر رہا ہے تھوڑا ہے یہ جو رشوت کا مال وہ اللہ کا فضل تھوڑا ہوا کرتا ہے وہ نہیں یا مثلا انسان جو ہے نا وہ کام تول کر اس سے پیسے جو ہے نا وہ بٹھوٹا ہے چوری کر کے پیسے لے کر آ جاتا ہے یہ خیر مشروع طریقہ ہے یہ ناجائز طریقے باطل ہے یہ دونوں کے لحاظ کے ساتھ جب تک وہ صاحب حق راضی نہیں ہوگا یہ اگر شہید بھی ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی سے معاف کرنے والا ہے بات تمام ہو گئی آپ یہ روایتی بھی دو تین سن لیں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کل ذمبن یکفرہ القتل فی سبیر اللہ ہر گناہ جب انسان راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے ہر گناہ کیا ہو جاتا ہے ہر گناہ کا کفارہ بن گیا اس کا خون زمین پہ گرا ہے اور کفارہ گناہ بن گیا سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اِلَّا الدَّین فَإِنْهُ لَا كَفَارَةَ لَهُ إِلَّا عَدَاؤُهُ اب یہ قرضہ اس کا کفارہ نہیں بنتا ہے اسے چاہیے کہ اس کو عدا کریں لا کفارہ گناہ نہیں بنا ہے دین نہیں بنا ہے اسے چاہیے کہ اس کو عدا کریں او یقض یا صاحبوہو یا اس کا کوئی دوست حبیب فرینڈ رشتدار عزیز اقارب اس کو عدا کرتے تیسرہ او یعفو والذی لہو الحق یا جو صاحب حق ہے اسے معاف کر دے اب تک یہ تین کام نہیں ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائے گا جنت میں نہیں جائے گا دروازے پہ کھڑا رہے گا جب تک وہ صاحب آنے حق اس حق کو معاف نہ کریں یا کوئی دوست کوئی حبیب یا اس کا اپنے مال دینے والا اولاد اس حق کو عدا نہیں گئے اس وقت تک وہ جنت نہیں جا سکتا ہے شہید ہے کہے خدا نہ ہے اور پھر اسی طرح امیر المؤمنین علی بن عبی تعالی علیہ السلام فرماتے ہیں لقد صل رسول اللہ بے اصحابی ایک دفعہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے ایک دن فقال مَا هَا هُنَا مِن بَنِ النَّجَّارِ اَخَدُن کیا بَنِ النَّجَّارِ میں سوگئی آدمی نماز میں فارق ہوتے ہیں بَنِ النَّجَّارِ میں سوگئی آدمی نہیں ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وَصَعِبُهُم مُحْتَبِسُن عَلَى بَابِ الْجَنَّتِ بَسَلَاستِ دَرَاہِم بِفُلَانِ الْيَهُودِيَّ وَقَانَ شَهِيدًا کہ ان کا جو دوست ہے وہ بَنِ النَّجَّارِ کا تین درہم کی وجہ سے جنت کے دروازے پر زندانی ہے قید ہو چکا ہے قید میں پڑا ہے تین درہم کی وجہ سے وہ بھی اس نے ایک یہودی کے دینے تھے ایک یہودی کے تین درہم کی وجہ سے بابِ جنت اس کے لیے بند ہے باہر وہ قید کھڑا ہے نہیں جا سکتا ہے دروازے کیونکہ دروازے کھولے گا تو جنت یہ اندر جائے گی اور وہ کتنے دینے ہیں تین درہم تین درہم دینے ہیں لیکن جنت کا دروازے اس کے لیے مغلق ہے بند ہے اور جنت کے دروازے کے باہر یہ کون کہہ رہا ہے یہ پیغمبر اسلام فرما رہا ہے بنی نجار میں سے کوئی نہیں دے تو اس کو تین درہم یہودی کو تاکہ جان چھوٹے سکی وہ بیچارہ محبوس پھڑا ہے وہاں پہ جنت کے دروازے کے باہر یہ بات بہت امپورٹن ہے دوزنوں کے حق انسان بات جو ہے نا وہ تین درہم کھا ہم تین درہم کھا ہم تین دین لاز تین دین کھا گئے اور جانا ان کا ہڑپ کر کے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے تم کھالو اس دنیا میں کھالو اس دنیا میں یہی ساپ اور بچو بنیں گے خود عالم برزخ میں ایک ایک درہم ایک ایک دینار ایک ایک پاؤنڈ ایک ایک روپیہ دوسروں کا مال دوسروں کا مال تم کھا رہے ہو نہیں یہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے پھر پہنبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ اہمیت بتا دی گئی ہے دین کی اور قرضے کی کسی سے اگر لونڈی ہے تو اس کی باروں کی ہیں کسی سے اس سے اہمیت بتا دی کہ اگر کوئی مومن اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے اور اس نے کسی کا اگر کوئی دین دینا ہے اگر کہ کسی کا کوئی کرزہ دینا ہے کسی کا وہ مدیون ہے کسی سے اس نے باروں کی اس کو نہیں دیا ہے تو اگر وہ پیسہ اس نے اسراف میں نہیں لگایا فساد میں نہیں لگایا تو امام وقت پر ضروری ہے کہ وہ اسے بیت المال سے ادا کرے یعنی مال پھر کسی ضرورت نہیں ہے وہ تو ادا کرنا پڑے گا ادا کرنا پڑے گا اس کو کیسے خود تو اب چلے گئے اب کیا کرے کیا جائے جی کہاں سے پھر امام امام کا کام ہے تو وہ بیت المال سے اس کو ادا کرے یعنی پھر بھی معافی نہیں ہے اس کے لئے اس کو ادا کرنا پڑے گا کون ادا کرے اس کے پاس ہے نہیں وہ تو مر گیا ہے موسلمان کے عمومن اب یہ کیا ہے مسئلہ بن گیا اس کے پاس پیچھے بھی نہیں ہے کچھ ایسے مسائل پیچھے بھی غربت ہی چاہی ہوئی ہے اب کیا کیا جائے دیکھا جائے گا راحت پہ تو نہیں لگایا تھا فساد پہ تو نہیں لگایا تھا جوہ تو نہیں کھیلا تھا قماربازی تو نہیں کی تھی اسی طرح اس نے غلط کاموں پہ تو نہیں لگایا تھا فضل خرجی تو اس نے نہیں کی تھی نہیں نہیں جگہ تو جائز جائز مقام پہ خالج ہو گیا ہے اب امام کا کام یہ ہے کہ وہ بیت المال سے اس مال کو پروائیڈ کریں اور اس کو دے دیں یہ اہمیت بتا دی ہے قرض کی جب آپ قرض لیتے ہیں تو اس حد تک انسان میں ذمہ داری بڑھ لیتا ہے قیامت کے دن کچھ چوکیاں ہیں چوکیاں ہیں یارہ چوکی پہ اس کو حساب دے نہ ہوتا ہے نا آٹھ جو مختلف قسم کی بہت بڑی بڑی پہنوں وہ چوکیاں ہیں ایک اس میں سے مظلمہ کے جو کیا کہتے ہیں اس کو غد مظالم کی ہے جہاں حقوق کی بات آتی ہے اس کی ہے جس طرح نماز کی چوکی ہے روزے کی ہے حج کی ہے زکرات کی سر باقی چوکیاں بھی ہیں اور ہر ہر چوکی تو اس کے پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے نہیں جب ہوگا تو وہ نیچے جہنم ہے پلے سراد کی اوپر یہ ہیں ہی بھی چوکی ہیں جی تو یہ جو اس میں سے ایک یہ ہے کہ رد مظالم کی چوکی ہے ہاں فلان سے تم نے لیا تھا فران کے ساتھ تم نے زیتی کی تھی فلان سے تم نے غیبت کی تھی فلان کی چل آجا صاحب حاک پور تو بھی چاہ رہا اس وقت لوگ جو ہیں نا وہ پینی پینی کو ترس رہے ہیں وہ پیامت کے تم نے کہا یہ تو چلے ایک وقت اچھے کیا ہے آپ دے تو پیسے وہاں میرے پاس تو نہیں چلے نیکی ہیں اس کی ٹرانسفر نیکی ہیں جبکہ انسان اس میں ہر ہر ایک ایک معمولی سے معمولی چیز کا انسان وہاں پہ محتاج ہو اور اس کی نیکی ہیں دوسری کے نام آدمال میں ٹرانسفر ہو نیکی ہیں ہی نہیں اچھا نیکی نہیں پھر کیا ہیں اس کے گناہ اس کے کھاتے میں آجا اس طرح حساب ہوگا وہاں پہ وہاں تو مال کچھ نہیں ہے کوئی سفارج ہے کہ انسان کو احتیاط جہاں انسان کو سوچ کے جانا چاہیے دیکھیں بہت خوبصورت روایت ہے جس کو پیغمبر اسلام سننے شیعہ نے اس کو نقل کیا اس روایت کو لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی يسعل عن عرب حتی يسعل عن عرب دیکھیں کہ اس وقت تک انسان میدان معاشر میں قدم نہیں رکھ پائے گا نو فٹ آفا سیرمت will move on the day of resurrection until being asked about four things I have to ready I have to prepare ourself چار چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا about your life where did you spend where کہاں پہ تم نے اس کو خرچ کیا زندگی کو ہم نے زندگی دی تھی تمہیں کہاں پہ تم نے اس کو خرچ کیا ہے وعن شبابی فی ما ابلا ہو اور ہم نے تمہیں یہ پرائیم ایج دی تھی یوت اور شباب ہم نے تمہیں دیا تم نے اس کو کہاں پہ جوانی کو کہاں گزارا ہے جوانی کو کہاں گزارا ہے وعن مال ہی فی ما وعن مال ہی من اینک تسبہو وفی من فقہو یہ مال تم نے کہاں سے لیا کہاں سے قاسب کیا ہے اور کہاں پہ تم نے خرچ کیا ہے یعنی اسلامی اقتصادیت جیول وے ہے جیول وے ہے یہ نہیں ہے کہاں جیو ماشاءاللہ جیو بلکہ ٹھیک ہے مسجد کہاں سے لیا ہے تھا آپ کہاں سے اب انسان چاہے نا وہ کسی سے ناجائز پاسر لے کے آئے تو مسجد میں لگا تھا بہت ٹھیک ہے وہ اس کی خیرات ہو جائے گی کچھ نہیں ہے یہ انسان سمجھے خامخواہ حق حلال کی کمائی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے غیر مشروع طریقے سے مال انسان کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے وَعَنْ حُبِّنَا أَحَلَ الْبَيْتِ اور ہم اہلِ بَيْتِ کی محبت کے مطالق پوچھا جائے گا دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں انسان کی زندگی کے مطالق آئیں وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا افْنَا وَعَنْ شَبَابِهِ اور دوسرے اور اس کے شباب کہیں فِي مَا اَبْلَا حالانکہ جوانی بھی تو زندگی میں ہی آتی ہے لیکن جوانی کے لیے ایک سپیسیفک کوئیسٹن کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ جوانی کی جو ارزش ہے قیمت ہے وہی ہوئے وہ اپنی لگائک الگ ہوا کرتی ہے جو پرائم ایج ہے اس کی اس وجہ سے کہ انسان کی اجتماعی زندگی کا آغاز اسی جوانی سے ہوا کرتا ہے انسان کی سوشل لائف کی جو بگننگ ہے کاؤمنس ہے وہ اسی جوانی سے ہوا کرتی ہے جوانی کو کان سے کیسے شروع کیا کس طرح تم نے گزارا ہے در جوانی توہ کرتا ہے شیو آئے بڑھ رہوکو تا پھر انسان بہت کچھ کرتا رہتا ہے انسان جوانی جوانی کے بارے میں جوان جب دعا کرتا ہے جوان جب الٹجا کرتا ہے جوان جب مناجاز کرتا ہے اس میں ایک خاص قائف ہوا کرتا ہے یا رب یا رب ایک جو جوان کر رہا ہے اور ایک وہ بڑھا جو بستر سے ہل نہیں سکتا وہ کر رہا ہے فرق ہے دونوں میں یا رب کہتے ہوئے ہیں کہتے ہوئے ہیں آپ جو سن رسیدہ ہیں تو اولڈ ہیں اولڈ ایج ہیں ان سے پوچھیں جوانی کے بارے جوانوں کوئی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے جوانی میں جوان کو جوانی کا احساس نہیں ہوتا ہے جس طرح مچھلی کو جب تک پانی میں ہے تو پانی کا احساس نہیں ہوتا ہے اسی طرح جوان جب جوانی میں ہے تو اس کا اسے احساس نہیں ہوتا ہے بوڑوں کو اس کا احساس ہوتا ہے پھر بعض میں شہر بھی کہتے ہیں آہ اللہ ایجا شباب یہود ہاں جی آہ دون جوانی ہیں جوانی کام میں آتی ہے جوانی واپس نہیں آتی ہے ایک ہی دفعہ دیتا ہے فقط حضر زلیقہ کا ہے کہ واپس آئی جوانی واقع کسی کا نہیں ہے بڑھا بہو آتا ہے جوانی واپس نہیں آتی ہے تیسرا جو ایمپورٹنٹ ہے وہی کیا ہے مال کے سلسلے میں قویسن کیا جائے گا مال کے متعلق جانا پوچھا جائے گا اس کو مال کو تم نے کہاں سے حاصل کیا مال کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا لہذا مال کو ایسے آتوں میں نہیں دے سکتے کہ انسان کہ جہاں پہ حق اور حقانیت نہیں ہیں جہاں پہ مسرف صحیح نہیں ہیں اسی وجہ سے قرآن نے بھی کہا تھا صفحہ کے حوالے نہ کریں اس کو مال یہ مال انسان کی ریڑ کی ہڈی کی طرح ہے ریڑ کی ہڈی آدمی کی نہ ہو نہ وہ بیٹھ سکتا ہے نہ وہ چل سکتا ہے نہ وہ کر سکتا ہے معاشرہ کے جس میں مال نہیں ہوتا وہ معاشرہ بھی اسی طرح ہے کمر شکستہ کمر شکستہ معاشرہ ہوتا ہے اسے بھی جان نہیں ہوتا اسی وجہ سے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے اِنَّ بَقَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَبَقَاءَ الْإِسْلَامِ اَن تَصِيرَ الْأَمْوَالُ عِندَ مَنْ يَعْرِفُ فِيهَا حَقْ وَيَسْنَوْ فِيهَا یعنی کیا ہے کہ مسلمانوں کی اور اسلام کی بقا کا ایک راز یہی ہے کہ مال اپنے پراپر وے میں خرچ ہو جائے کہاں پہ حق پہ خرچ ہو حسنات پہ سو خرچ کیا جائے مسلمان اور اسلام کی جو نقصان پہنچانے کا ایک وجہ کیا ہے کہ مال ایسے ہاتھوں میں ہیں کہ جو ناحق لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جو تاغوت ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جو دائش کی پرورش کرنے والے ہیں یہ تو مال دیتے ہیں نا مال اگر ایسا ہے مسلمانوں کی اسلام کی کیا ہے اسلام کو جہنہ وہ پارلر ایکول ٹو ٹیٹروریزم کون بنا رہا ہے ریالی کا ہوگا اس وقت آپ دیکھیں اس طرح کیا کیا مسیبت ہیں یہ انہیں اسلام یہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ ان لوگوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں زخائر دی انتہل کے انہوں نے کیا کیا اس کو دوسری اجازت آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ایک پوری دنیا دہل رہی ہے ان کے ان مسائب کی وجہ سے کتنے شدائی کی وجہ سے اس بدبختیوں کی وجہ سے اسلام کے احمد کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے ہاں جی فلان کو مار رہا تو فلان کا گلہ کاٹ ہے اسلام تو زندگی دینے والا ہے اسلام گلہ کاٹنے والا نہیں ہے اسلام حیات دینے والا ہے احمد اسلام حیات دیتے ہیں اللہ انسان کو حیات بھی اگراتا ہے مارنے کے لیے تو نہیں اسلام آیا ہے اسلام تو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے یہ چیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے انسان کی جو سعادت ہے اس کا جو راز ہے ہر وہ مال جو باطل ہے جو جائز نہیں جو کان بھی ہے جو جس سے جس سے معاشرے میں تفریق پیدا ہوتی ہے تب کا بندی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے اسلام نے اس مال کو جائے دیتے ہیں خواہ شراب کے طریقے سے حاصل ہو خیمار بازی کے طریقے حاصل ہو گیملنگ کے طریقے سے ہو جی یا مثلا جو ہے وہ یہ جو جو اب بازی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہو جی اسلام نے اس کو حرام کرا دی فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بہینکم بالبات جی سلام علیکم جی والیک وہ ان سے پلکے آج بغیرہ جو انٹرسٹاں دیں اسلامی حرام ہے تو کیا اسلامی جو اپنا شایخ خان کا دور تھا بیس تیس سال کا اس میں کہیں مسائلیں مکتی ہیں کہ دو ہوتے تھے قرضہ لیتے تھے حکومت سے اور پھر واپس کر دیتے تھے وہ انٹرسٹ نہیں دیتے تھے کیونکہ جیسے آج کل پریسٹرن ورلڈ میں آپ نے دیکھا ہے جسٹوں کہتے ہیں فریڈم سپیچ نا فری سپیچ ہے تو یہ چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں انہوں نے سیکلوریزم ہاتھ چیز بنا دی ہے مذہب کو سائز میں چھوڑ دیا جسے بھی ہمارے فیفٹی ایٹ مسلم کنٹری ہیں انہوں میں دیکھا جائے وہ تو اور رجی اردہ اور اطلاق رسول پر جنگ کر رہے ہیں یہ ڈائیش جو ہے یہ ان کے مقابلے میں کمزور ہے وہ والے بات چکے ہیں پاکستان دیکھ رہے ہیں ٹرکی دیکھ رہے ہیں عرب کنٹری دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ایسا مسلم کنٹری نہیں ہے جہاں بینکنگ میں انٹرسٹ آن لیتے ہیں جی 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 شکریہ انشاءاللہ تو اس چیز کو کیسے بھی وہ کیا جا سکتا ہے یہ تو چیزیں آگے بڑھیں گی تو اس کو کیا ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کبھی زندگی میں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اسلام نے اس پہ ہمارا ایک مفصل آرٹیکل چھپی چکا ہے موسیٰ کلین میں آیا ہے کہ اس طرح جو ہے نا ہم اس جو ربا ہے سودھ خوری ہے اس کی لعنت سے ہم کیسے بائی سکتے ہیں اس میں ہم نے تقریبا جو ہے نا وہ کمز کم سات آٹھ طریقے بتائے ہیں انشاءاللہ اس کو ہی پڑھیں انٹرنیٹ کے اوپر وہ موجود ہے اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے نا متعلق کیجئے کیونکہ میرے پر ٹائم فقط دو اور تین منٹ ہے اس میں اس کے اتنی ہیں لیکن اسلام نے اس کی جو ہے نا وہ پرسیپشنز اور اس کی جو ہے وہ حل وہ اسلام نے دیئے ہیں یعنی ایک چیز کو طبقہ بندی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے یہ کام کی ہے خرض الحسنہ کا جو ہے نا ایک اجراب ذات خود اسی کی جو ربا اور سودھ خوری کی جو لعنتیں اس سے بچنے کے لیے ہیں چونکہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے ایک معاشرے پر کہ جب جو ہے نا وہ بیس پرسنٹ بیس پچیس پرسنٹ اور یہ انٹریسٹ اور اتنا پرسنٹ میں پرسنٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جس پرسنٹیج کے تحت بھی ہو تو وہ جائز نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اسی طرح جو خماربازی ہے وہاں سے اگر کسی نے جوہ کھیلا اور وہاں سے پیسہ لے دی جی وہاں سے جو پیسہ لی ہے بعض اوقات حتیٰ کہ جو خود اپنی عورتوں کو جہنہ و جوہ میں لگا دیتے تھے جو اس طرح خود حدیث میں ہے اور تفسیر میں ہے صرف سے صافی میں کہ انا بیہا القمار وکانت قریشن تقامر الرجل بی اہلہی ومالہی نہ فقط اپنے مال کے ساتھ جانا وہ جوہ کر دیتے ہیں عورتوں کو بعض اوقات جہنہ و جوہ میں جانا وہ لگا دیتے ہیں اللہ نے جوہینے سے کیا کیا منہ کیا اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی کیا ہے یہ جو باطل مال ہے باطل مال جس کو کہتے ہیں اللیگل جو انسان کے پاس منز اینڈ کیپیٹلز ہیں ان میں سے کیا ہے کہ اربا یہ کیا ہے سوٹ والقمار انسان جوہینے وہ گیمبلنگ کرے والبخص کام بیچ کرے کہ انسان پیسر جانا ہو رہتا ہے جی طول میں جوہینے کیا کرتے ہیں کام ٹول کرتے ہیں پیسر جانا ہو جیدہ کام فروج جی چودہ کیا ہے ظلم کے ذریعے اسی طرح جتنی بھی درامت جس کا تعلق جانا وہ ظلم اور جور سے ہے سارے کے سارے اسلام نے اس کو باطل مال ہے ایک مسئلہ بزنا بات کو جانا تمام کرے اسلام نے کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پہ نماز توڑنے کو جائز قرار دی ہے جوہیں ادھر سے سام پا رہا ہے اور ادھر سے یہ ہے نماز پڑھ رہا ہے اور جانا اسلام نے کہا ٹھیک ہے پہلے وہیں سے اور جو ایک موزی دشمن ہے آپ کے طاق کو عذیت نہ پہنچیں اسلام نے کہا ٹھیک ہے اسی طرح یہ نہیں باقی کہ جو انسان کی جان جس سے جانا ہو جاتی ہے اسلام نے کچھ جانا مبارد ہو جائے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر قرض خواہ آ کر کھڑا ہے اور اس نے کیا کیا ہے قرض خواہ آیا ہے اس نے کہا کہ میں جو جان کردے چاہیے اور یہ ہے ماشاءاللہ جان نماز اسلام نے کہا ہے کہ نہیں تم نماز توڑ کر پہلے اس کا قرضہ دو پھر تم نماز جان دوبارہ سے دو لیکن اس صورت میں ہے کہ جب نماز جانا وہ غصت ہے ٹائم غصت ہے یہ ایک در یہ ہے کہ نماز خود بھی قضا ہو رہی ہے اور وہ قرض خواہ بھی ہے تو نماز قضا نہیں کی جا سکتی ہے لیکن نماز میں ٹائم ہے یہ گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے ٹائم پڑا ہے یا آدھے گھنٹہ بھی ٹائم پڑا ہے اور اس سے قرضہ لینے والا آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ مجھے قرضہ چاہیے اسلام نے کہا کہ نہیں اس کے جو ہیں پہلے قرضہ تھا تو پھر نماز پڑا نماز پڑا نماز توڑنی پڑے تو توڑ ایسی صورت یعنی یہ اہمیت کو بتانے کے لیے ہے کہ تمہیں نماز اللہ تک پہنچاتی ہے لیکن یاد رکھو اگر تم دوسروں کا حق لے کر بیٹھے ہوئے ہو تو تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو یہ بندوں کے حقوق ہے تم آدھا کیا ہے بندوں کے حقوق اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے جب تک سہائیوان حق اس کو معاف نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے ہمارے قرآنوں سے خدا یا بحق محمد وعال محمد ہمارا شمار ان بندگان خدا میں فرمائے جو حقوق کا پاس کرنے والے ہیں حقوق کا دحان کرنے والے ہیں حقوق کی پاسداری کرنے والے ہیں پروردگار ہماری کوتاہیوں کو نغزشوں کو معاف فرمائے پروردگار ہمارے جتنے ضبع حقوق ہیں ان کے سب کے درجات کو بلند فرمائے پروردگار جتنے موبنی مومنات مریض ہیں نیمار کرنے والا کے صدقے میں صحیح سلام تھی شکریہ کامل و حاج لاتا فرمائے ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرمائے انہیں جوار معصومین میں لے گئے انعیت فرمائے پروردگار عالم اسلام کو سرولند فرمائے عالم تعبود کو نعبود فرمائے تکفیریوں کے شرک ان کی اپنی طرف لوٹا وارث حق وارث زمان قطب عالم امکان کے ظہور کو نور میں تعجیل فرمائے اللہم عجل وریق الفرج والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ